بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ایٹھ میتھمیٹکل انڈیکشن اور پائنومیل تھیورم اور اس کی ایکسرسائز ہے ایٹ پوائنٹ ون اور یہ ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ ون کا پارٹ نمبر سکس ہے اس پارٹ میں ہم کوئسن نمبر ٹونٹی سکس سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ پچھلی لیکچر تک ہم ٹونٹی فائیو تک ہم کور کر چکے ہیں اب نیکسٹ کوئسن پر آتے ہیں کوئسن نمبر ٹونٹی فائیو کوئسن نمبر ٹونٹی فائیو میں بھی ہمیں ایک سٹیٹمنٹ گیون ہے وہ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا کہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم نے پروو یہ کرنا ہے میتھمیٹکل انڈیکشن کو یوز کرنا ہے اور ہم نے پروو کرنا ہے x minus y is a factor factor of x power n minus y power n اس چیز کو ہم نے شو کرنا ہے کہ x minus y جو ہے وہ x power n minus y power n کا فیکٹر ہے اور یوز ہمیں کرنا ہے میتھمیٹکل انڈیکشن کو تو mathematical induction کا method آپ اسے اب اچھی طرح واقف ہو چکے ہوں گے کہ دو conditions ہوتی ہیں اس میں ایک condition یہ کہ s of 1 is true اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو پہلی condition یہ ہے s of 1 is true اس کے لیے ہم سب سے پہلے جو ہمارے بات جو statement given ہے ٹھیک ہے جس کو ہم نے prove کرنا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ وہ s of n ہے یعنی کہ given statement جو ہے وہ کیا ہے s of n ہے یہاں سے میں کہہ دیتا ہوں let s of n is equal to x power n minus y power n یہ ہمارے پاس given statement s of n تو ہم نے prove کیا کرنا ہے پہلی condition کو پہلی condition میں کیا ہے کہ s of 1 is true تو ہم دیکھ لیتے ہیں s of 1 کیا ہے n کے جگہ 1 آ جائے گا تو s of 1 is equal to x power 1 minus y power 1 تو یہ بن جائے گا x minus y ٹھیک ہے تو یہ s of 1 is equal to کیا آ گیا x minus y ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں which shows that x minus y ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں which shows that which shows that x minus y is a factor of x power n minus y power n when n is equal to 1 ٹھیک ہے تو یہ تو تھا چلیں اس سے ہم کہہیں گے کہ پہلی condition جو ہے condition 1 is satisfied condition 1 is satisfied condition 1 satisfied ہو گیا ہم سیکنڈ کنڈیشن کے اوپر آئیں گے سیکنڈ کنڈیشن کیا ہے سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ x s of k plus 1 جو ہے اس کو ہم نے true prove کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں s of k کو assume کرنا ہوگا کہ وہ true ہے ٹھیک ہے تو ہم چلیں ہم میں یہاں لکھتا ہوں کہ let us assume that s of n is true for n is equal to k یا پھر آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ s of k is true ٹھیک ہے suppose اس کو ہم کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ x minus y is a factor of s of k is equal to x power k minus y power k اس کا فیکٹر ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں equation number 1 کہہ دیتا ہوں اچھا اب یہاں سے تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ہم assume کر چکے ہیں یہاں سے یہ میں assume کیا ہے کہ s of k جو ہے یعنی کہ x power k minus y power k وہ true ہے مطلب کہ x minus y is a factor of this یہ ہم assume کر چکے ہیں ٹھیک ہے اس چیز کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اب ہم جو proof کرنا چاہ رہے ہیں میں اس کی طرف آتا ہوں proof ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ now we want to show یا we want to prove we want to show s of k plus 1 یعنی کہ کس کے equal ہوگا n کے جگہ k plus 1 آ جائے گا x power n تھا نا تو یہاں پہ k plus 1 آ جائے گا minus y power k plus 1 تو یہ جو ہے وہ true ہے یہ اس کے true ہونے کے کیا مطلب ہے کہ x minus y جو ہے اس کا factor ہے ٹھیک ہے want to show that x minus y is factor of s of k plus 1 یعنی کہ x power k plus 1 minus y power k plus 1 تو اب ہم اس کو کس طرح سے proof کریں گے ٹھیک تو ہم نے یہاں پر assumption کی ہے اسی second case میں ٹھیک ہے second condition میں تو اسی condition میں ہم یہ proof کرنا چاہ رہے ہیں اس assumption کو use کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو کس طرح سے ہم اس کو proof کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ میں نے لکھا ہے کہ x power k plus 1 minus y power k plus 1 تو اس کو ہم اور کس طرح سے لکھ سکتے ہیں can be written as x power k k plus 1 minus x power k into y plus x power k into y minus y power k plus 1 اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں یہ بالکل لکھ سکتے ہیں کیوں دیکھیں اب یہاں یہ چیز تو آپ دیکھیں یہ تو پہلے سے موجود ہے یہ x power k plus 1 minus y power k plus 1 اس میں میں نے صرف جو کیا کیا ہے اس میں یہ کیا ہے کہ میں نے یہ x power k y جو ہے اس کو میں نے پہلے سبٹریکٹ بھی کیا اور اس میں ایڈ بھی کیا کوئی چیز سبٹریکٹ بھی کریں اور اس میں ایڈ بھی کر دیں اس سے کوئی expression میں فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو یہ میں نے کیا کیوں کیونکہ میں اس کو proof کرنا چاہ رہا ہوں true کسی طرح سے ٹھیک ہے تو یہ آپ بھی آپ کو سمجھ آجائے کہ میں نے اس طرح سے کیوں کیا دیکھیں اب پہلی دو terms جو ہیں ان میں سے آپ دیکھیں تو تو x power k common آ رہا ہے یا پھر میں اس کو توڑ کے لکھوں تو زیادہ بہتر آپ کو شاید سمجھ آجائے کہ x power k plus 1 کو ہم لکھ سکتے ہیں x power k into x ٹھیک ہے اور اس طرح سے یہ x power k y ہے پہلے سے میں نے لکھا ہوا اور یہ بھی x power k into y ہے اور یہاں پر y power k into y اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ power z ہیڈ ہو رہی ہیں تو میں اس طرح سے بھی اس کو توڑ کے بھی لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب پہلی دو ٹرمز آپ دیکھیں اس میں سے آپ کو common نظر آئے گا x power k تو اس کو ہم common لے لیتے ہیں x power k اور اس میں کیا جائے گا x minus y اسی طرح سے آپ ان دونوں ٹرمز میں دیکھیں کیا چیز common آ رہی ہے y common آ رہا ہے تو یہاں پر y ہم common لے لیتے ہیں x power k minus y power k یہ آ گیا اب یہاں سے دیکھیں کہ کیا x minus y ان کا فیکٹر ہے یا نہیں ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں پہلی ٹرم کو دیکھ لیں x power k into x minus y اس کو آپ اگر دیکھیں تو اس میں x minus y آ رہا ہے ملٹیپلی ہو رہا ہے مطلب کہ یہ تو x minus y کا فیکٹر ہے obviously ہے ٹھیک ہے تو چلے میں اس کو کہہ دیں یہ جو ہے فیکٹر آف x minus y is a factor x minus y is a factor of this ٹھیک ہے فیکٹر تو اب اس کو آپ دیکھ لیں کیا یہ بھی فیکٹر ہے یا نہیں اس کو ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ یاد کریں تو ہم نے کچھ assumption کی تھی assumption یہ کی تھی کہ x minus y is a factor of x minus n بلکہ ہم نے یہاں پر نہیں یہ assumption کی تھی کہ x minus y is a factor of x power k minus y power k مطلب کہ یہ according to equation 1 ٹھیک ہے according to 1 ہم کہہ سکتے ہیں کہ x minus y is a factor is a factor تو یہ تو دونوں کی فیکٹرز بن گئے x minus y تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ x minus y کا فیکٹر بن سکتا ہے ٹھیک ہے x minus y is a factor of s of k plus 1 ٹھیک ہے تو مطلب یہ اگر proof ہو گیا تو مطلب کہ second condition جو ہے وہ satisfy ہو گئی ہے سیکنڈ کنڈیشن سیٹسفائیڈ جب سیکنڈ کنڈیشن سیٹسفائی ہو گئی ہے پہلی کنڈیشن بھی سیٹسفائی ہو گئی ہے تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو سٹیٹمنٹ ہے given statement جس کو ہم نے پروف کرنا تھا mathematical induction ڈیوز کرتے ہوئے وہ یہاں پر پروف ہو چکی ہے مطلب کہ ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ s of n یا x minus y is a factor of s of n اور s of n کے چیزیں s of n x power n minus y power n ہم نے عزیم کیا تھا ٹھیک ہے اس کو s of n عزیم کیا تھا تو یہی ہم نے یہاں پر question number 26 میں پروف کرنا تھا وہ ہم یہاں پر پروف کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں next question جو ہے 27 وہ بھی تقریباً اسی طرح سے ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے statement change ہے میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں اس میں ہم نے show کرنا ہے کہ x plus y is a factor of x power 2n minus 1 plus y power 2n minus 1 ٹھیک ہے تو اس چیز کو ہم نے جو ہے mathematical induction سے prove کرنا ہے تو وہی بلکل method ہے بس تھوڑی سی اس میں جو ہے وہ statement تھوڑی change ہے اور تو کوئی اس میں change نظر نہیں آرہی ٹھیک ہے تو یہ آپ خود سے try کریں گے خود سے اس کو solve کیجئے تو اس question کو میں یہاں پر skip کر رہا ہوں اور question number 28 ایک statement ہے اور وہ statement آپ خود سے try کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں بھی جو ہے کوئی آپ کو issue نہیں ہونے چاہے کیونکہ پہلی طرح کی جس طرح سے پہلے statement چلی آرہی تھی اس طرح سے وہ statements ہیں تو اس کو بھی میں skip کر رہا ہوں question number 28 کو question number 29 جو ہے وہ تھوڑا سا different ہے اس لئے میں یہاں پر وہ solve کراؤں گا تو question number 29 کیا ہے if اس کی statement میں یہاں پر لگے دیتا ہوں if a and b are square matrices a اور b جو ہیں وہ دو square matrices ہیں اور ساتھ میں ہمیں information given ہے and a b is equal to b a then show تو یہ show کریں ہم نے show پھر کیا کرنا ہے then show by mathematical induction یہاں پر بھی ہم نے mathematical induction کو ہی use کرنا ہے then show by mathematical induction that that a into b power n is equal to b power n into a for any positive integer n any positive integer n ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم نے show کرنا ہے a into b power n is equal to b power n into a اس چیز کو ہم نے show کرنا ہے کوئی جی سے بھی a اور b کیا چیز ہیں دو square matrices ہیں ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس چیز کو ہم نے یہ show کرنا ہے mathematical induction کو use کرتے ہوئے اچھا تو جیسا کہ ہمیں ساتھ میں given بھی ہے given کیا ہمیں given ہمیں یہ ہے کہ a b is equal to b a دو square matrices ہیں جس میں a b is equal to b a ہے ٹھیک ہے یعنی کہ a کا b کے ساتھ product یا b کا a کے ساتھ product دونوں same result دیتے ہیں تو اس چیز کو ہم اب use کرتے ہوئے اپنے یعنی کہ mathematical induction کو ہم اس کا method use کریں گے اور بیچ میں جس کی help ہمیں یہ بھی ہوگی a b is equal to b a جو ہمیں information given ہے اس کو ہم ساتھ میں use کریں گے as a help اور ہم نے prove کرنا ہے a into b power n is equal to b n into a اچھا اب دیکھتے ہیں ہم اس کو کس طرح سے جو ہے وہ prove کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم suppose کرتے ہیں کہ جو ہمیں statement given ہے وہ s of n ہے let s of n be the given statement اور اور جو سٹیٹمنٹ کیا ہے s of n is equal to a into b power n is equal to b power n into a ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے statement ہے تو mathematical induction use کریں گے ہم یعنی کہ سب سے پہلے اس میں دو conditions ہوتی ہیں سہب پہلی condition if n is equal to a کے لیے if n is equal to 1 اگر n is equal to 1 ہو then n تو کیا ہوگا یہ کیا بنے گا s of 1 بن جائے گا ٹھیک ہے اور s of 1 اس طرح سے یعنی کہ n کے جگہ ہم جو ہے one put کریں گے تو a b is equal to b a یہ بن گیا یعنی کہ جب ہم نے one put کیا تو a b is equal to b a بن گیا جو کہ true ہے کیونکہ already ہمیں given ہے کہ a b is equal to b a یہ ہمیں question میں ہی given ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ s of 1 is satisfied یعنی کہ first condition جو ہے وہ satisfied ہوگی ہے condition اس کو میں ساتھ لکھ بھی دوں کہ یہ true ہے تو condition 1 is satisfied satisfied اچھا یہ تو ہوگی condition 1 اب ہم second condition کو بھی دیکھتے ہیں کہ کیا وہ بھی true ہے یا نہیں ہے تو second condition پر آتے ہیں اس میں ہم سب سے پہلے assume کریں گے let us assume s of n is true for n is equal to k اور k belong کر رہے ہیں natural number میں سے ٹھیک ہے مطلب کہ s of k جو ہے وہ true ہے تو s of k ہے کیا وہ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں n کے جگہ k put کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا بنتا ہے a into b power k is equal to b power k into a ٹھیک ہے یہ ہے s of k تو اس کو ہم نے assume کر لیا کہ یہ true ہے جی a into b power k جو ہے وہ b power k into a کے برابر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے assume کر لیا تو اس کو ہم نے assume کیا ہم prove کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ چیز ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہم prove کرنا چاہ رہے ہیں now we want to show that a into b power k plus one is equal to b power k plus one into a ٹھیک ہے تو یہ ہم جو ہے prove کرنا چاہ رہے ہیں تو جو جو ہمیں information given ہے اس کے مطابق ہم اس کو use کرتے ہوئے جو ہم نے assume کیا ہے اس کو use کرتے ہوئے ٹھیک ہے ہم اس کو کسی طرح سے prove کریں گے جو بھی ہم mathematical operation perform کر سکیں matrices کے laws use کر سکیں جو بھی ہے ٹھیک ہے تو کیا ہم یہاں پر کر سکتے ہیں چلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ دونوں سائٹ پہ میں ایسا کرتا ہوں کہ multiply کر دیتا ہوں 20 سے ٹھیک ہے اور matrices میں آپ کو پتایا کہ pre multiplication ہوتی ہے اور post multiplication ہوتی ہے تو یہاں پر میں post multiplication use کروں گا تو ساتھ میں لکھ بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے post multiplying both sides by b ایسا میں کیوں کر رہا ہوں کیوں کہ میں نے اس کو کس طرح سے solve کرنا ہے prove کرنا ہے تو چلیں کر کے دیکھتے ہیں a into b power k plus one ہے اور اس کو میں multiply بلکہ ہم جو ہے اس equation کو multiply کریں گے کیونکہ اس کو تو ہم نے چلیں prove کرنا ہے کہ یہ دونوں equal ہیں تو اس کو میں equation number one کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے equation one کو multiply کرنا ہے تو post multiplying both sides of one ٹھیک ہے equation one کو جو ہے وہ ہم نے multiply کرنا ہے تو یہاں پر a b b power k ہے ٹھیک ہے اس کو میں multiply کر رہا ہوں b سے is equal to b power k into a ہے اس کو بھی میں multiply کر رہا ہوں post multiply کر رہا ہوں b کے ساتھ اچھا اب دیکھیں left side کو اب میں brackets جو ہے وہ change کر رہا ہوں مطلب کہ associative law جسے آپ کہہ سکتے ہیں میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں کس طرح سے ہوگا a into b power k into b is equal to b power k into a into b یہ صرف میں نے جو ہے اس کو multiply کرو پہلے یا اس کو multiply کرو بات تو یہ کیا associative law اگر آپ کو یاد ہو کئی دفعہ آپ نے چھوٹی کلاسز میں بھی پڑھا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے تو میں یہاں پر mention بھی کر دیتا ہوں کہ میں نے کیا use کی ہے associative law اچھا تو یہ میں نے associative law use کیا اس سے مجھے فائدہ کیا ہوگا چلیں ہم solve کر کے دیکھتے ہیں b power k into b یہ تو ہم powers add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے a into b k plus one یہ بن جائے گا is equal to اب یہاں پر دیکھیں b power k ہے چلیں جی یہاں پر b power k ہے a b اب یہاں پر میں وہ چیز use کروں گا جو ہمیں given ہے a b کس کے equal ہے a b equal ہے b a کے equal ٹھیک ہے تو میں a b کے جگہ b a use کر سکتا ہوں b a میں ایسا کیوں کر رہا ہوں کیوں یہاں پر use کر رہا ہوں کیونکہ میں نے multiply کرنا ہے b کے ساتھ اب یہاں پر موجود ہے b بیج میں a ہے اس طرح تو نہیں نمائے کر سکتا ٹھیک ہے اب میں اس کو آپس میں multiply کروں گا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے میں associative اس کو کہہ دوں associative لا دوبارہ میں use کروں b power k into b ٹھیک ہے اس کو میں bracket میں کر لاتا ہوں کہ پہلے میں نے اس کو multiply کرنا ہے تو یہاں سے b power k plus one ہو جائے گا اور ساتھ میں یہ multiply ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی a b power k plus one پہلے سے موجود ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے آپ دیکھیں ہم نے جو proof کرنا تھا کیا وہی چیز نہیں آگی a into b power k plus one is equal to b power k plus one into a وہی چیز بن گیا ہے جبکہ ہم نے کیا کس سے ہم نے لے کر چلے تھے ہم لے کر چلے تھے s of k سے s of k کو ہم نے جو ہے s of k والی statement یا equation کو ہم نے دونوں سائٹ پہ post multiply کیا b کے ساتھ تو اس پہ ہم نے operations perform کر کے ہم وہ چیز لے آئے ہیں جو ہم نے proof کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کہا تھا کہ s of k جو ہے وہ true ہے assume کیا تھا تو وہ اگر true ہے تو یہ بھی true ہے ٹھیک ہے مطلب کہ second condition اب یہاں سے آپ کہہ لیں کہ satisfy ہو چکی ہے second condition satisfied جب second condition satisfy ہو گی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ پہلی بھی ہو گی ہے second بھی ہو گی ہے تو s of n جو ہے وہ true ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا question number 29 آگے question number 30 کے بارے میں آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں وہ بالکل اس طرح سے جو ہم پہلے solve کر چکے ہیں جس طرح questions ٹھیک ہے اس میں ہم نے یہ proof کرنا ہے n square minus 1 is divisible by 8 ٹھیک ہے اس چیز کو ہم نے proof کرنا ہے جبکہ n ہمیں کہا گیا ہے when n is equal to n is an odd n is an odd پوزیٹیو انٹیجر ٹھیک ہے تو proof by mathematical induction that n square minus 1 is divisible by 8 جبکہ n جو ہے وہ کیا ہے is an odd پوزیٹیو انٹیجر تو method بلکل same ہے تو یہ اس میں مجھے بتانے کی بھی آپ کو بلکل ضرورت نہیں ہے آپ یہ خود سے try کر سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کی بہت سے سوال ہم پہلے کر چکے ہیں یہاں پر question number 30 تک ہم solve کر چکے ہیں questions تو یہاں پر میں اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں اور next لیکچر میں ہم next question یعنی 31 سے start کریں گے